اسلام علیکم آج میرے صاحب رضوان اکرم ہے اور رضوان چاہتے ہیں کہ وہ یونی فوکسٹ ہو جائیں پلانٹ یونین کے اوپر تو آج اس کی ہم انٹرنل ایک میٹنگ کر رہے ہیں آپ کے سو جو بھی شکت کرنا چاہے ضرور کر لیں پلانٹ یونین کیا سمجھ میں آیا رضوان آپ کو ملے زیادہ اس پتائیں ریحان بھائی میرا یہ خیال ہے کہ پلانٹ یونین سے مراد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بلا انتیاز لائک ان کے مذہب نسل قومیت ملک کے حوالے کے علاوہ ہم ایک پریٹ فارم پہ لے ہیں جس سے وہ لوگ آپس میں کنیکٹ ہو سکیں جب وہ کنیکٹ ہو سکیں تو آپس میں بات کر سکیں جب بات کر سکیں تو اس کے بات ظاہر ہے وہ ایک دوسری کے ایکسپریٹیز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ دنیا کس کونے میں ہے کس ملک سے ہے آپس میں کنیکشن میرا خلال ہے ڈیویلپ ہونا ضروری ہے ہم لوگوں کو جانے ہیں صرف ان کے انسان ہونے کے ناتے اور ان کے کام سے بجائے یہ کہ ہم لوگوں کو ان کے رنگ نسل اور مذہب کے ساتھ اور ملک کے ساتھ اسوسیت کر رہے ہیں تو میرا تو یہ خیال ہے پرنے چونے یہ ٹھیک ہے یہ کام تو ہم ابھی بھی کر رہے ہیں ان سیٹیوی آف کیس کے اندر اب جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ایک نوچ ٹو نوچ ٹی نوچ ون سٹیپ ٹو سٹیپ ٹری سٹیپ اوپر سے لے جائیں تو اگر آپ یونائٹیڈ نیشنز کو دیکھیں تو یونائٹیڈ نیشنز ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ تمام ملکوں نے ملک کے بنایا ہے اور تمام ملکوں کے گورمنٹس اس کے سگنچری ہوتے ہیں اور جو بھی اس کا سگنچری ہوتا ہے وہ اس کو ریکنائز کرتے ہیں کہ ایک کنٹری ہے یہ اور اس کو ریکنائز کرتے ہیں یہاں پر ہم فرق یہ کر رہے ہیں کہ ہم پیپل ٹو پیپل ایک اورگنائزیشن بنا رہے ہیں جس کے اندر ہم انسٹیٹوشنلائز کریں گے ان تمام چیزوں کو جو ابھی اگزیسٹ نہیں کرتی ہیں یا کرتی ہیں تو ان گورمنٹ لیول پہ اگزیسٹ کرتی ہیں ہم اس کو پبلک کے ہاتھ میں لے کے جانے کے لیے پیرلل انسٹیٹوشن بنانے کے خواہش رکھتے ہیں اور اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہم اس کی کوشش کریں گے ہمیں تو بنانا نہیں آتا کیونکہ پہلے بنایا نہیں اور دوسرے جو لوگ ہیں رول مارڈلز ہیں ان سے انسپائر ہو کے ان کو دیکھ کے اس کو بنانے کی خوشش کریں جتنے بھی سوشیالوجسٹ ہیں اور انترپولوجسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آج سے ڈیڑھ سو سال سال بعد دنیا کے اندر ایک ہی حکومت ہوگی اور ایک ہی اورگنائزیشن ہوگی جو کام کر رہے ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ اور بھی لوگ اس طرح کے کام کر رہے ہوں تو جیسے کہ یونائٹڈ نیشنز خود بھی ہے بہت سارے اور بھی دارے ہیں جو کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اکھٹے ہوں لیکن یہاں پر ہم انسٹیٹوشنلائزیشن کو ایکسس کر رہے ہیں اور انسٹیٹوشنز کھڑا کرنا چاہتے ہیں جا کے سٹرکچرڈ گروت ہو رادر دن انسٹرکچرڈ گروت ہو اب تک ہم نے جتنا بھی کام کیا ہے وہ انسٹرکچرڈ سٹرکچرڈ تھا یعنی اس میں کوئی غلط اور صحیح نہیں تھا لیکن اب ہم اس کو سٹرکچرڈ کے اندر لے کے جانا چاہتے ہیں اور جتی بھی گورنمنٹ کے ادارے ہیں اور نون گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہ آپس میں کولابریٹ کر سکیں ابھی تک ہم انڈیویجول کر رہے تھے اور اب ہم جاتے ہیں کہ انڈیویجول نہ کریں بلکہ اورگنیزیشنل سٹرکچر کے نزدھی آہ باڈیز کریئٹ ہوں آہ مثال کے طور پر آہ پلانٹ یونین کی پاکستان چیمبر آف کامرس ہو آہ اور وہ چیمبر آف کامرس جس طریقے سے پاکستان چیمبر آف کامرس کام کرتی ہے بالکل اسی طریقے سے ہم ایک پیرلل باڈی کھڑی کر رہے ہیں جس کے اندر آہ مزید آہ لوگ شامل ہو سکیں گے اور ایسے لوگ جو کہ ریگلر چیمبر کے حصے دار نہیں بن پا رہے یا وہ رہ چکے ہیں ہم ایسی کوئی ایگزسٹنگ آرگنیزیشن میرے نزدیک نہیں ہے یونائٹی نیشنل کے علاوہ نون گورنمنٹل جو کہ ہم اس کو شروع کریں گے تو ہمیں اور یوں آہ کہ وہ آہ اس طریقے کا سٹرکچر کھڑا کر کے دے رہے ہوں جس میں لوگ شامل ہو سکتے ہوں اور اس کو سٹرینٹن کر سکتے ہوں اور اکٹا کرنے کے لیے آہ شامل ہو سکتے ہوں ہو سکتا ہے کہ ہمارا آہ اس میں بہت سارا ٹائمز ہو جائے لیکن آج میں نے ایک بہت ہی اچھی کوٹیشن پڑھی کہ جو سب سے بڑی غلطی ہم کر سکتے ہیں کہ وہ غلطیاں نہ کر کے کر سکتے ہیں یعنی کہ ہم غلطی نہیں کریں گے غلط کام نہیں کریں گے تو پتہ کیسے چلے گا کہ یہ ہم نے غلط کر دیا ہے تو نہ ہی بل بجاد ہوتا اگر ہم غلطیاں نہیں کرتے ہمارے بڑے اور ایک ہزار ایک سو غلطیاں کرنے کے بعد بل بجاد ہو گیا اسی طرح ایک لاکھ چار چودہ ہزار انبیاء بھیجے گئے تو وہ سارے غلط تو نہیں تھے ہدایات کے لیے بھیجے گئے تھے ہم نے اسے کچھ چیزیں لے لیں کچھ چیزیں اسے ضائع کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ کام ہے اس کا کہ ہم انسٹیٹوشنلائزیشن کریٹ کریں اور اس انسٹیٹوشن کے اندر لوگوں کو کہیں کہ اب آپ اس میں شامل ہو اور اس کا حصہ بنیں اور اس کے اندر پریزیڈنز بنیں جو انسٹیٹوشنلائزیشن کا سٹرکچر اگزسٹ کرتا ہے ہیمانٹی کے اندر وہ کریٹ کر کے لوگوں کو آفر کریں کہ یہ جگہ خالی ہے آپ شامل ہو جائیں اور خراب آدمی شامل ہو کوئی بات نہیں آہستہ آہستہ وہ جگہ اب نہیں ٹھیک ہو جائے گی کیونکہ جب خراب آئے گا تو اس کے کامپیٹیشن میں اچھے لوگ بھی آئیں گے اور خراب تو کوئی بھی نہیں ہوتا تھوڑا سا ڈس بیلیف ہوتا ہے یا ڈس اگریمنٹ ہوتا ہے کوئی بات نہیں ان کو لیتے جائیں گے اور آگے چلتے جائیں گے آہ اس کا جو اگزسٹنگ سٹرکچرز ایویلیبل ہیں یونیٹڈ نیشنز کے ہیں آہ ایس ڈی جیز کے ہیں اسی طریقے سے ہم سترہ ایس ڈی جیز جو ہیں انہی کے اوپر ہم بھی کام کریں گے اور اس کے اندر ہم آہ صرف کیونکہ ہمارے پاس ویب سائٹ ہے ہمارے پاس سوشل میڈیا کی طاقت ہے ہم اس کو استعمال کرتے ہوئے مزید سٹرکچرز بنا رہے ہیں کچھ لوگوں کو یہ شکایت ہوگی کہ آپ سٹرکچرز کیوں بنا رہے ہیں مزید سٹرکچر کیوں بنا رہے ہیں تو مزید سٹرکچرز اس لیے بنا رہے ہیں رضوان جاکہ آہ بہت سارے لوگ رہتے ہیں دنیا میں اور سب لوگ آپس میں دو بھائی بھی جو ہیں وہ ڈس اگریمنٹ کر سکتے ہیں جو جتنے زیادہ سٹرکچرز ہوں گے اتنے زیادہ چانسز ہوں گے غلطیاں زیادہ کرنے کا کمپیٹشن کرنے کا اور ملک ایونچلی گول ایک ہی ہے یعنی کوئی جو ہے پاڑ کے اوپر پیچھے سے آ رہا ہے کوئی آگے سے چاہ رہا ہے کوئی سائٹ سے چاہ رہا ہے گول کامل ہے اور ڈسٹینیشن سین ہے انسانیت کی خدمت انسانیت کو اکھٹا کرنا آپس میں لڑائی جگڑا نہیں کرنا لیکن ہو سکتا ہے کہ ہمارے طریقے میں اور ڈسرے کی طریقے میں انس بیس کا فرق ہو کوئی بومبے بریانی بنائے گا کوئی سندھی بریانی بنائے گا کوئی اور بریانی بنالے گا تو یہ ہے میں اس میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس میں ہم سٹارٹ جو ہمارا جو بی بی سٹپ ہوگا وہ کیا ہوگا اور ہم لوگوں کو انوایٹ کریں گے اس میں جوائن کرنے کے لیے یا ہم لوگوں کو انوایٹ کریں گے کہ اس کے اندر اپنا سٹرکچر جو ہم بنا رہے ہیں اس کے اندر ان کو ڈیزینیشن آفر کر دیں گے کیسے ہم لوگوں کو لیں گے اور دوسرا یہ کہ سٹرکچر ہمارے پاس کوئی ایسا سیٹ اپ ہے جو ہمیں لگتا ہو کہ ہم اس کو پولو کریں گے اس موڈل کو جی ہم نے ایک ڈیٹیل میٹنگ کی تھی اس کے بارے میں سمجھایا تھا میں نے سوامی جی نے کہا تھا میں یہ کروں گا میں نے ان کو بیٹھ کے پورا سمجھایا تھا تو اس میں ہم جیسے میں نے کہا کہ سترہ سٹرکچرز اس پر کام کر لیں گے جو ایس ڈی جی سیونٹینز ہیں اس کے اندر کامرس ہے اس کے اندر ڈیپلومیسی ہے آرٹ ہے ایڈوکیشن ہے ڈیفرنٹ سبجیکس ہیں نا تو اس ہر سبجیکس کے اندر ہم نے ایک پورا پیرمیڈ بنایا ہے اور اس پیرمیڈ کے اندر لوگوں کو اکھٹا کر رہے ہیں ان کو آفر کر رہے ہیں جیسے آپ کے اپنے الیکشنز ہو رہے ہیں تو اس میں آپ نے کہا جی میں شامل بنا چاہتا ہوں یا میں لیڈر بننا چاہتا ہوں تو آپ بن جائیں لیڈر تو یہ پیرلل سٹرکچرز ہیں اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے سکت جیسے ٹویٹر جب شروع ہوا تھا فیس بک کو شروع ہوا تھا تو کوئی طاقت تو نہیں تھی باتیں تھی صرف تو آہستہ آہستہ جب لوگ اس کو استعمال کرنے لگتے ہیں تو اس کے پاس طاقت آ جاتی شروع میں جب آپ دعوت دیں گے کسی کو کہ آپ پلانٹ یونین کا حصہ بنیں تو وہ مزاق سمجھے گا کہ یہ کیا ہے یہ کیا چیز آگئے نہیں کچھ لوگ شامل ہو جائیں گے کچھ لوگ مناپولی کا گیم سمجھیں گے کچھ لوگ سیریس سمجھیں گے لیکن آج سے پانچ سال بعد دس سال بعد بیس سال بعد پندرہ سال بعد ہو سکتا ہے اس کا کوئی اثر ہے ہم اپنے آپ کو بیزی کر رہے ہیں ہم آہ ڈراما دیکھنے کے بجائے ہم ڈراما کر رہے ہیں اور ڈراما ہی ایبنچلی حقیقت میں کنورٹ ہو جاتی ہے کسی کا کوئی ڈراما ہوتا ہے کسی کو کوئی ڈراما لگے ڈراما کیا ہوتا ہے ہی ایک چکنالوجی کے ہی رہے ہیں ہم ہر چیز ہوا میں بنا رہے ہیں ہمارا سٹرکچر انٹرنیٹ پہ ہمارا کنیکشن انٹرنیٹ پہ تو ہم پیدا ہی انٹرنیٹ جنریشن کے لیے ہو رہے ہیں ہم ریگلر جنریشن کے لیے پیدا نہیں ہو رہے ہیں ہماری کوئی میٹنگ ہم فیزیکلی نہیں کرنا چاہتے بہت کم فیزیکلی کرنا چاہتے ہیں اور زیادہ آن لائن کرنا چاہتے جبکہ نومل دارے جو ہیں وہ زیادہ آن لائن نہیں کرنا چاہتے زیادہ فیزیکلی کرنا چاہتے تو ہم اس کو ہر چیز کو اولٹ کر رہے ہیں یا نیکس جنریشن کے ذاپسی کر رہے ہیں جیسے میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے پانچ سال میں اس کا کوئی اثر آئے ہو سکتا ہے نہ آئے ہم تو اپنا انجوئی کر رہے ہیں اس کو اور اس کو کام کر کے رہے گی یہ تو ٹھیک ہو گیا رہے ہیں بھائی لیکن اس کے لیے میں جو پوچھا کہ بی بی سٹیپ کیا ہوں گے انیشیٹ کس سے کیا جائے گا آپ نے بتایا کہ اس کا اس پچھر دیویلپ ہو چکا ہے تو وہاں مرے پاس ٹیکس رکھا ہوا ہے میں آپ کو ایڈٹ کر کے وہ بھیج دیتا ہوں اور وہ ویب سائٹ پہ بھی آ جائے گا اور جب وہ ویب پہ آ جائے گا تو آپ کو نظر آنا شروع جائے گا اور جو سٹرکچر اگزیسٹ نہیں کرتا ویکیوم تو نہیں رہ سکتا تو آپ اس کو کریٹ کر لیں اور دیکھیں کہ اس کے بارے میں کیا کیا چیزیں بزار میں ہو رہی ہیں مارکٹ میں ہو رہی ہیں اور لوگ کیا کر رہے ہیں کیا ہمیں کرنا چاہیے لوگوں سے سیجیشن رکھیں کہ ہم مانگیں کبھی کیا ہم کر سکتے ہیں اس کے لیے اور وہ مانگیں ہوں شروع کرتے ہیں مجھے اگر پتا ہوتا کہ سارا کو اس کے کیا کرنا ہے جو میں کرنا شروع کر دیتا مجھے سارا جیسے نہیں پتا کہ کیا کرنا ہے مجھے جتنا سمجھ میں آیا میں نے اسٹیپ لے لیا اور اس کے برکان کرنا شروع کر دیا پوری طرح تو مجھے نہیں معلوم اگزیٹلی کیا کرنا ہے یہ تو سوامی جی کے اسرار پہ میں نے کہا اچھا بھائی چروع شروع کر دیا تو وہ شروع کر دیا اب تقریباً ایک سال انہیں کو آ رہا ہے ہم نے زیادہ پہلی میٹنگ سمجھے کہ ہو رہی ہے فیزیکلی یا آن لائن بھی تو یہ تو کم ہے ہمیں لوگوں کو دعوت دینی ہے آئیں شامل ہو پارٹی کا حصہ بنے رہا ہوں شروع ہو جائیں اوکے ہو گیا سوامی جی سے بھی ان سے بھی انپورٹ ملی گیا ٹیکنکلی تو شامل ہو جائیں گے آپ کام شروع کر دیں جب تک وہ آتے ہیں آئے نہیں آتے ہیں آپ کیا کریں کہ آپ اس کانسپٹ کے اوپر لوگوں کی انٹرویو شروع کر دیں لوگوں سے بات کرنا شروع کر دیں مثال کے طور پر محید بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے کیوں ہے کس طرح ہے تو جب آپ ان سے بات کریں گے تو پتا چلے گا کہ کیا کر سکتے ہیں پھر یہاں پہ زوریس کہہ رہے ہیں کہ جی میں حصہ بننا چاہتا ہوں تو آپ نے زوریس کو دیا آجو بن جاؤ اس ساپ گروپ میں شامل ہو جاؤ آپ نے پھر ان سے پوچھا ہاں تم کیا کرنا چاہتے ہو تمہارا انٹرس کس چیز میں ہے تم ان سترہ پوائنٹس میں سے کس چیز میں تمہارا دل آگے جا رہا ہے تو تم اس پہ کام کرنا شروع کر دو ہم تمہیں صدر بنا دیتے ہیں اس چیز کا ابھی کیونکہ سارا گراؤنڈ خالی ہے تو کوئی بھی صدر بن جائے کوئی وائس پریزیڈن بن جائے اگلے سال جب سو لوگ جمع ہو جائیں گے الیکشن کرا لینا پچاس لوگ جمع ہو الیکشن کرا لینا اگر کوئی آتا ہے ماداگاسکر سے ماداگاسکر کا آئی نہیں رہا کہنا بھی آپ ماداگاسکر کے پریزیڈن بن جاؤ ہمارے ٹین کے اندر کوئی ہے ہی نہیں ماداگاسکر کا آپ بڑے بن جاؤ تو جیسے میں نے کہا کہ کوئی بھی بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا اس کی سوچ بڑی یا چھوٹی ہوتی ہے تو اگر کوئی بھی آتا ہے تو وہ شامل ہو جائے وہ ریڈر بن جائے ایمٹی سپیس میں اب اگر کل آپ چاند پہ چلے جائیں وہ چاند پہ جا کے خلاف ایک ڈھنڈا لگا دیجی میں چاند کا بادشاہ ہوں تو بن جاؤ کون روگ رہا دوں گا چاند کا بادشاہ خالی جگہ ہے اسی طرح سے جب بھی کوئی ارگنیزیشن بنائی جاتی ہے شروع میں وہ خالی ہوتی ہے کوئی بھی آ سکتا ہے نہ ہم اس میں کروڑوں روپے لگا رہے ہیں نہ روپوں روپے لگا رہے ہیں ہم تو اپنے ٹائم کو سپنڈ کر رہے ہیں جو تھوڑے بہت ہمارا ٹائم ہے تھوڑے بہت پیسے ہیں وہ خرص کر رہے ہیں اس کے کام کر رہے ہیں اس کے لیے ریان بھائی آپ کیا سجیسٹ کریں گے میں انٹریوز جیسے کہہ رہا ہوں مطلب اس میں تو کوئی سپیسپیک نہیں کسی بھی پیوک کرنا ایڈیا کو دیکھ رہا ہوں ہم تو جنریک انٹریوز کر رہے ہیں لوگوں کے تو انوان تو آپ پلانٹ یونین کے حوالے سو سکتا ہے کہ ان لوگوں سے بات کر لی جائے لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کن لوگوں کو سپیسپیکلی تارگیٹ کر لیا جائے آڈینس کیا دیکھتی جائے ٹھیک ہے اب آپ یہ کریں گے کہ ہم آپ کو ٹائٹلز، بیک گراؤنڈز، لوگو سب پلانٹ یونین کے لیے دیں گے اور آپ بجائے اس کے کہ دوسرے لوگوں سے کنیکشن کے بارے میں بات کریں آپ پلانٹ یونین کے حوالے سے ہی بات کریں تو ہم پلانٹ یونین اگین ہمیں پورمر ایمباسیڈرز کو لائیں گے ایس ڈی جی کے ورکرز کو لائیں گے کنٹریز کے لوگوں کو لیں گے لیکن اب ٹاپک جو ہے وہ ان کے بارے میں نہیں ہوگا بلکہ ٹاپک چینج ہو گیا کہ اب ٹاپک جو ہے وہ پلانٹ یونین ہے ہم چاہیں گے کہ آپ آئیں اور آپ ہمارے ساتھ شامل ہو ہم یہ کرنا چاہتے ہیں آپ کے پاس کوئی نمبر ون سیجیشن ہے کوئی ایڈوائیس ہے کوئی آپ حصدار بننا چاہتے ہیں پھر اس کے بعد آپ لنکڈین پہ جا کے لوگوں کو ای میل کریں گے میسیجز کریں گے کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو وہ ان میں سے جو کہے گا جیسے زوریز نے کہا میں شامل ہونا چاہتا تو آپ زوریز کا انٹرویو کر لیں زوریز کے ساتھ بات کریں بات سے بات بات سے بات کہ اجی میں کرنا چاہتا ہوں کوشش یہ کریں کہ پاکستانیوں سے بات کم کریں انیشلی آپ کو کیونکہ خود شور نہیں کہ کیا کرنا ہے تو آپ پاکستانیوں سے ضرور بات کریں لیکن جیسے جیسے آپ اس کو ایکسپینڈ کرتے جائیں گے ویسے ویسے آپ پاکستانیوں سے کم اور انٹرنیشنل لوگوں سے زیادہ بات کریں جاکہ آپ کی آڈینس چینج ہو جائے پاکستانی آپ کو پھر بھی جانتے ہیں تو آپ سے بات کر لیں جو پاکستانی سے باہر رہتا ہے وہ شک کرے گا یہ کون آگیا بھئی مارکٹ میں نیا ڈراما آیا بھئی تو وہ آپ پہ پہلے شک کرے گا گھبرائے گا ڈرے گا کچھ لوگ سیریس لیں گے ہر طرح کی لوگ آئیں گے تو آپ اس کو کرنا شروع کر دی جائیں آہستہ آہستہ جیسے میں نے کہا کہ وہ سیریس ہوتی جائیں آپ کسی کا فیس بک کا اکاؤنٹ بند ہوتا ہے ہے کیا وہ تو ایک ویب سائٹ ہے نا اس پہ کسی کا اکاؤنٹ بند ہو جائے تو کیا ہو گا لوگوں کی ہوا خراب ہو جاتی ہے ایمیل بند ہو جائے تو ہوا خراب ہوتی ہے لیکن یہ کیا ہے تو سمپل سا ایک اکاؤنٹ ہے اس کی کوئی مالی ویلیو تو نہیں ہے ایموشنل ویلیو بہت ہے تو اسی طرح اس وقت پلانٹ یونین کی ایموشنل ویلیو تین لوگوں کے پاس ہے وہ تین لوگوں سے تیس بنیں گے تین سو بنیں گے سب مل کے کانٹریبیوٹ کر رہے ہیں جیسے آپ پولٹیکل پارٹی میں آگیا آپ بغیر پولٹیکس کے پولٹیکس کے پارٹی بنا رہے ہیں یعنی ہم اگین ہم ایک سٹرکچر کر رہے ہیں پرس کیجئے آپ نے کہا جی راجہ صاحب آپ جو ہیں آج سے پاکستان کے چیمبر کے صدر ہیں ہماری بلائنٹ یونین کی تو ہم نے کسی اور کو بنایا فیجی میں کسی اور کو بنایا آسٹریلیا میں تو اب وہ دونوں آپس میں بات کرنا شروع کر دیں آپس میں trade کرنی بھی ان کے بتائیں ان کو کیا obstacle آ رہے ہیں آپس میں trade کرنے میں ہم connecter کا کام کر رہے ہیں کہ ہم جو ہم پہلے بھی کرتے رہے ہیں یہی کر رہے ہیں ہم connecter کا کام کر رہے ہیں کہ اس ملک کے لیول پہ آپ کو کیا problem آ رہا ہے اور دوسرے ملک کے لیول پہ کیا problem آ رہا ہے وہ آپ آجائیں اور مشورہ دیں لیکن آپ offer ان کو کریں جو پہلے اس رول میں رہ چکے ہیں شرط ان سے یہ ہے کہ وہ ان کو ٹیکنیکلی سیوی ہونا پڑے گا ابھی تک کیا ہوتا ہے اگر فارمر پڑی چیمبر کے کسی آپ نے صدر کو لے آیا تو آپ نارملی وہ ٹیکنیکلی سیوی نہیں ہوگا تو آپ نے اس کا ٹیسٹ یہ کرنا ہے کہ بھئی سر آپ نے ہمارے ساتھ شامل ہونا ہے تو ہمارا یہ ٹیکنیکل کورس ہے آپ کو یہ کرنا ہوگا پھر آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے کیونکہ آپ کو زوم چلانا بھی آنا چاہیے آپ کو سکنگ یاد بھی آنا چاہیے آپ فیس بک بھی آنا چاہیے اتنے گھنٹے بھی دیں گے آپ نہیں تو پھر ہم نہ آئیں کسی اور کے پاس چلیں ہیں ضروری تھوڑی آنا میں اکثر جتے بھی اگزسٹنگ چیمبرز کے صدرز ہیں ان کو بولتا ہوں کہتے ہیں ہمارے پر ٹائم نہیں میں نے کہا آپ ریزائن کر دیں کس نے کہا آپ کو کہ آپ صدر بنے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ سماجی کام چھوڑے پرانی چیزیں ہیں گدہ گاڑی چلائے جا رہے ہیں تو وہ گدہ گاڑی پہ اتنی سپیڈ میں اتنے آرام سے پہنچیں گے دیسٹینیشن تک کہ وہ بہت ڈیلے ہو جائے گا تو ہم ٹیکنکلی سٹرونگ لوگوں کو آج کے زمانے کو سمجھنے والے لوگ ٹیکنالوجی کو سمجھنے والے لوگ نہ ڈرنے والے لوگ ویڈیو سے ڈرنے والے لوگ پبلکی بات نہ کرتے ہر ایک پبلکی بات کرتے ہوئے ٹرتا ہے ہم آپ کچھ عامل ہی نہیں کر سکتے آپ تو پبلکی بات ہی نہیں کر سکتے اسلام ہوگا تو وہ اس ریجیکشن کی وجہ سے یا تو سیکھ لے گا یا وہ لڑائی کرے گا آپ سے کوئی اس میں جو کتنے بھی لوگ آئیں گے اس کو جائن کر لیں کی انیشلی ہمیں کوئی صرف ایک کنڈیشن ہے تو وہ ٹیکنیکلی تھوڑا سا آویر ہوں ادھروائز ہم ابھی فیلحال کوئی کنڈیشن اس کے لیے نہیں لگا رہے گی کہ سپیسپک فیلڈ سے ہو سپیسپک بیگراؤن سے ہو سپیسپک ایریا سے ہو ابھی فیلحال اس طرح کوئی رسٹرکشن نہیں گئے دیکھیں یاد رکھیں رزبان کے رسٹرکشنز یعنی لاؤ جب بنایا جاتا ہے جب دھگڑا ہوتا ہے شروع میں میں نے آپ سے کہا نا اگر آپ ابھی چلے جائیں چاند پہ جھنڈا لگا دیں میں چاند کا بادشاہ ہوں تو کوئی آپ سے لڑنے ہی نہیں آرہا تو آپ کس کے لیے رسٹرکشن لگا رہے ہیں کوئی پابندی تو ہے نہیں لیکن اگر وہاں پہ سو لوگ آگئے اور پھر لڑائی ہوئی اور پھر آپ law create کرتے ہیں process create کرتے ہیں system create کرتے ہیں کہ اچھا بھی اب ہم سارے سو مل کے یہ decide کر رہے ہیں کہ ہم ایسے کام کریں یہ بن جاتا ہے constitution یا law بن جاتی ہے تو law order قائم کرنے کے لیے law چاہیے ہوتا ہے جس law پہ سارے لوگ agree کریں ہم جس جگہ پہ جا رہے ہیں جس جگہ پہ enter کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہاں پر existing laws کیا ہوں گے کسی سے والی نہیں دینی کسی کو روڑ نہیں کرنا کسی کی بیزت ہی نہیں کرنی ہر ایک کی respect کرنی ہے کسی کے مذہب کو برا نہیں کہنا ہے کسی کے کلر کو برا نہیں کہنا ہے کسی کے زبان کو برا نہیں کہنا ہے تو یہ جرنل laws ہو گئی اب یہ پاکستان کے لیے نہیں بن رہا ہے یہ planet کے لیے بن رہا ہے تو اسلام ہو Christianity ہو یہودیت ہو کوئی اور مذہب ہو آپ کو سب کی respect کرنی ہے کسی ایک respect کی نہیں کر سکتے ہونا تو مسئلہ ہو جائے گا لیکن پھر آپ کو رول بنانا پڑے گا مثال کے طور پر سو واقعہ country کے اندر اگر پانچ ہزار سے کم ایک مذہب کے follower ہوتے ہیں تو کہتے ہیں مذہب ہماری کتاب میں نہیں ہم اس مذہب کو نہیں مانتے ہیں آپ کو معلوم ہے ایک سال میں گیارہ ہزار مذہب پیدا ہوتے ہیں ٹھیک ہے گیارہ ہزار پیدا ہوتے ہیں پیدا کیا جاتے ہیں اور وہ ختم ہو جاتے ہیں تھوڑے دن کے بعد پیدا کیونکہ ان کے follower نہیں ہوتے ان کے cult followers نہیں ہوتے leader تو کوئی چیز نہیں ہوتی leader تو followers بناتے ہیں اگر ایک آدمی ہے وہ چلا رہا ہے میں leader ہوں میں چاند کا واجشہ ہوں تو ہوتا رہا ہے بھائی تو کہتے ہیں تیرے کہنے سے تھوڑی بن جائے گا ہزار آدمی کھڑے ہوں گے تو کہیں گے یار کچھ serious ہے ایک لاکھ ملین آدمی کھڑے ہو جائیں گے جیسے وہ تھوڑے دن کے بعد پہلے قادری صاحب آ گئے پاکستان میں تو ہنگامہ شروع ہو گیا تھا نا تو جب زیادہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو پھر power نظر آتی ہے اور اس power کے پیچھے کوئی کسی کوئی قسم کی power ہو کوئی نیوکلیر power ہو لوگوں کی power ہو سوشل میڈیا کی power ہو ویڈیو کی power ہو بولنگ کی power یہ مختلف powers ہیں ان powers کو انسانیت کی خدمت کیلئے use کرنے کے لئے ہمیں کوشن ہیں اب یہ مثال کوئی آئے جی میری زبان آپ کی زبان سے بہتر ہے یہ تو آپ کریں نہیں سکتا یہ کیسے ہوگا ہاں لیکن اب آپ کی زبان مثال کی طور پر پاکستان میں ایک زبان ہے کچھ ایک میں میں آرٹیکل پڑھ رہا تھا اس میں بیس لوگ اس زبان کو بولتے ہیں اب اس کو قومی زبان تو نہیں منایا جا سکتا لیکن ہم آپ کی زبان کو رسپیکٹ تو کر رہے ہیں کہ جی آپ کی زبان بہت اچھی ہے کوئی بری بات نہیں ہے آپ اپنی زبان کو اپنے جگہ قائم رکھیں لیکن وہ میجورٹی جو ہے اصل کام ہوتا ہے لوگ کا میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ لڑائی جھگڑے سے روکنا کا کام ہے لوگ بنانا اگر کمزور آدمی لڑ رہا ہے تو اس کو اس کی کوئی نہیں مانے ہو نہ مانتے ایک آدمی ہے وہ ایک زبان آپ اب کل رزوان ایک نئی زبان زبان اجاز کر دیں زبان کا نام ہے رزوان اکرم زبان ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے رزوان بھائی اپنے آپ سے بولتے ہیں اپنے آپ سے سوچتے ہیں اپنے اندر سے راتے کرتے ہیں سو جاتے ہیں اسی میں تو ہم کیا کریں اب ہم تو اس کو ڈیکلیئر نہیں کر سکتے تو اس کے لیے رول بنایا جاتے ہیں تو شروع میں آپ کے لیے میدان اوپن ہے آپ لیڈ کریں کوئی آتا ہے کہتا ہے جی میں شامل ہونا چاہتا ہوں بسم اللہ لڑائی کرو گے جھگڑا کرو گے جو ابھی جنرل ہم لوگ کم سے کم رکھیں تو اچھا ہے میں آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ آپ لیڈر لینڈ ایک کنٹری ہے لیڈر لینڈ ل آئی بی ای آر ل اے اینڈی اس کا کانسٹیٹیوشن نکال لیں اور اس کی کانسٹیٹیوشن کو پڑھیں اس میں صرف دو منسٹریز ہیں اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح لوگ بنانی چاہیے بہت اچھا ہے اس کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ میرا دوست اس کا ہے وہ فریز بک پہ اس کو ایڈ کر لیں پیٹر ورڈ نامر اس کا اس کا بھی انٹریو کر لیں کہ لیڈر لینڈ کیا ہے لیڈر لینڈ کو پلانٹ یونین میں شامل کر لیں وہ ایسی خوش ہو جائے گا بہت کہ جی لیڈر لینڈ بکمس آہ ممبر آف پلانٹ یونین آناؤنسمنٹ بھی لگائے گا شور بھی کرے گا بہت کرے گا بہت آپ کو خود بہت خود آ جائے گا تو آپ نے کنٹریز کو شامل کرنا ہے پریزیڈنٹ بنانے کنٹری کے یہ جی پریزیڈنٹ ہیں آہ لیڈر لینڈ کے پلانٹ یونین کے ہماری جو میٹنگ ہوگی اس میں پریزیڈنٹ سارے شرکت کریں گے تو اس میں لیڈر لینڈ کا پریزیڈنٹ بھی آئے گا آہ مڈاگسکر کا بھی آئے گا فیچی کا بھی آئے گا آسٹریلیا کا بھی آئے گا الیکٹڈ پریزیڈنٹ نہیں آرہا بالحال لیکن ہم جس کو بنا رہے ہیں وہ الہ پریزیڈنٹ آ رہے ہیں ایک طرح کا کلپ بنا رہے ہیں نا تو اب کلپ کے رولز ہیں یہ جیسے جیسے آپ گروہ کرتے جائیں گے ویسے ویسے آپ کا constitution strong ہو جائے گا آپ کے laws strong ہو جائیں گے آپ کا طریقہ strong ہو جائیں گے فوکس جو رکھنا ہے وہ سترہ چیزوں پہ کر لیں یا اور چیز پہ کر لیں میرا belief ہے کہ trade پہ فوکس ہونا چاہیے communication پہ فوکس ہونا چاہیے تو ہم ان چیزوں پہ فوکس کرتے ہیں جن کی ہمیں جس سے دنیا میں امن پھیلتا ہے جس سے یونیٹی create ہوتی ہے یونین بنتی ہے اس کو ہم پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے ویسے تو ہزاروں مسائل ہیں نا ہر مسئلے کو تو ہم نہیں حل کر سکتے تو ہمیں main چیز ہے ہماری ہمیں objective اپنی کم کر لینے چاہیے جا کے ہم کیونکہ تھوڑے سے لوگ ہیں میں ہوں اور آپ ہیں میں بھی آپ کے ہاتھ میں مشکل سے آؤں گا آپ بھی دو چھوڑے سے گھنٹے کام کرتے ہیں تو جیسے جیسے لوگ expand ہوتے جائیں جائیں گے ان کی ان پہ ہمیں وہ seriousness دکھائیں گے خالی club کا member بننا تو کوئی club کا member بننا نہیں ہے نا وہ آئی نہیں رہا member کی meeting میں تو اس کو کیا گر ہے چار ڈلیں ایسا member کا کیا گر ہے تو یہ میرا خیال ہے اور آپ میرا خیال ہے سمپل ہے بات اور انشاءاللہ تعالی کوئی اگین آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو کوئی reasoning کرنی ہو کیونکہ یہ ایک یہ ایک واپس ہے نہیں میں يا جب ذہا یہاں سے غیرhey ل toll xi بار یہ چند ہے ہی سانتا پہ سنبOS سوالوں میں کچھ نہیں ہے تو سرور شوال کریں اور کچھ ہے جیسے جیسے اس کو ظاہر ہے just start and let the work teach us کام شروع کرتے ہیں کام خود سکھا دے گا میرا بھی یہ خیال ہے اور again we call this United Nations by the people for the people یہ United Nations لوگوں کے لیے ہیں لوگوں کے طرف سے تو جس طرح سے اس کو شروع کرتے ہیں ہم جیسے جیسے آگے چلتے جائیں گے آپ اگر امریکہ کا constitution اٹھا کے دیکھیں تو دو پیج کا ہے توٹل تو جیسے جیسے اس میں rules ایڈ ہوتے جاتے ہیں جیسے ویسے complications بنتی جاتی ہیں ویسے ویسے rules میں بار بار آپ کو اتا رہا ہوں rules ایڈ ہوتے چلے جاتے ہیں شروع میں جتنے کم rule ہوں گے اب ویسے کوئی rule ہی نہیں ہے تو آج ہو بھئی جس نے بھی آنا ہے آج ہو کوئی rule نہیں ہے پھر آپ rule ڈالیں ہاں بھئی ساٹھ سال سے اوبر کر نہیں جائے گا اچھا بھی ایک اور rule آگے اچھا بھئی دس سال سے چھوٹا نہیں جائے گا جیسے جیسے آپ اس کو grow کرتے جائیں گے ایک بچہ آگے روتا رہتا ہے سارا دن پانچ سال پہتا ہے آپ کہیں گے یہ تو بر بڑ ہوگی rule لے ہیں لگاتے تھے کہ دس سال سے چھوٹا بچے کو اندر نہیں آگے تو وہ rule بن جائے گا جیسے facebook آپ دیکھ رہے ہیں کہ facebook کے terms tight سے tight ہوتے چلے جائے وہ کیوں ہو رہے ہیں اس لیے کہ ایک problem آتی ہے تو ان کو نیا terms of service بنانا پڑتا ہے پھر وہ ایک نیا rule بنا دیتے ہیں تو جیسے جیسے آپ اس کو کرتے جائیں گے ویسے ویسے نیا نیا rule آپ کو add کرنے ہوگی شروع میں سب خالی ہے کوئی پابندی نہیں ہے آپ imagine کریں سو سال پہلے دو سو میل کی راڈی میں بھی کوئی چلا رہا ہوگا تو کوئی پابندی نہیں ہے تو جیسے جیسے time گزرتا ہے rules add ہوتے جاتے ہیں انٹرنیٹ کا بھی یہی چکر ہے کہ جیسے جیسے یہ old پرانا ہوگا جائے گا ابھی صرف بیس سال پرانا ہوگا تو کوئی rule نہیں ہے جس کو جو کرنا کرو جدھر کوئی پھٹا آ گیا وہاں پہ rule governments بناتی ہیں organization بناتی ہیں problems لوگ بناتے ہیں اور complications بڑھتی چلے جاتے ہیں تو آج آپ کے ہوگئے آپ ہمارے chief coordinator اور chief صاحب جو ہیں وہ planet union کے لیے کام شروع کر دیں اور سب لوگ آپ سے آپ کی انگریزی سے بھی خوش ہیں آپ کی attitude سے بھی خوش ہیں آپ کی vision سے بھی خوش ہیں ابھی تک جدو سے میں نے feedback لیے بس کسی کو گالی نہیں دینی ہے کسی کو بھرا نہیں کہنا ہے حصہ نہیں کرنا ہے بس گپے لگائیں گروپ پہ شامل کرتے جائیں اور ان کو کام اسائن کرتے جائیں بیزی کرتے جائیں جی اب آپ کا یہ کام ہو مثال کی طور پر کسی کو آپ نے پاکستان کے اندر trade کا head بنا دیا تو آپ اس سے کہیں جی اب آپ پچاس head اور بنائیں اپنے نیچے جی آپ کراچی کا بنائیں پنڈی کا بنائیں تندوازم کا بنائیں آپ اس میں conferenceیں کریں ہر ہفتے ہر مہینے آپ meet up کریں online meet up کریں اور لگ ان کو بیزی کرنا ان کو system بنا کے دینا ہے جا کے وہ کچھ کریں مجھے لگتا ہے 99% لوگ انتظار ہیں بیٹھے ہیں کہ کوئی آگے ہم کو کوئی کام کرے بس جی ریان بھائی آپ کوئی کام دے دیں ہم کرنے کو تیار تو ٹھیک ہے نہیں کر رہے تو ہم ہاتھ میں ایک ڈنڈا پکڑا دے دیں لوگا تم کام کرے تو ان کے ہاتھ میں وہ ڈنڈے پکڑا دیں کہ لو بھائی یہ لو بھائی ریان بھائی اس کے لیے نا مجھے زیادہ experience سنی آپ زیادہ سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہم لوگوں سے بات کر رہے ہیں تو شاید لوگ بات کرنے کے لیے available ہیں ہم سے لیکن جب ہم لوگوں کو کام کے لیے کہتے ہیں کہ ایسے کام کر لیں پھر لوگ feel کرتے ہیں اس حوالے سے کہ ہمارا time use ہو رہا ہے تو ہم اس کو اپنی productivity کے اوپر جو ان کا basic جو for the sake of living ہوتا ہے وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہوتا ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں یہ جو ہم کام کریں گے اس سے ہمیں کیا benefit ہوگا ہم اس کی time کیوں دے وہ initially اسی کو feel کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو کام ہے یہ ہم اس بندے کے لیے کر رہے ہیں بجائے یہ کہ یہ ہمارے لیے ہو رہے تو ہم وہ کام کیوں کریں تو اس کا تھوڑا سا leadership کی ایک ویڈیو ہے میں نے اکثر دکھاتا ہوں وہ دیکھی اپنے جو ایک آدمی ننگا ڈانس کر رہا ہوتا آپ کو leadership کی ایک ایسی example دکھاؤں گا جو آپ نے شاید کبھی نہ دیکھیو اور یہ آپ کو دکھائی گی لیڈرشپ کس طریقے سے کی جاتی ہے صرف تین منٹ میں یہ جو صاحب ڈانس کر رہے ہیں یہ پارک میں بالکل عجیب و غریب لگ رہے ہیں سب ان کو گھوڑ کے دیکھ رہے ہوں گے لیکن اتی دیر میں ابھی دوسرے صاحب ان کے ساتھ مل جاتے ہیں جب یہ دوسرے صاحب ان کے ساتھ آگئے تو ابھی بھی سب ان کو گھوڑ کے دیکھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ یہ دونوں پاگل کیا کر رہے ہیں لوگ ان کو پاگل کہیں گے مجلوم کہیں گے بیوکوف کہیں گے اور اسی طریقے سے یہ لوگ لگے رہیں گے لیڈرشپ کے حصول ہے کہ کافی کرنا آسان ہو پبلک کے سامنے ہو سب ان کو دیکھ رہے ہوں جا کر وہ کافی کر سکتا ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ لیڈر ہے وہ اپنے فالور سے یہ نہیں کہہ رہا کہ میں بڑا ہوں میچ مٹھا ہوں بلکہ وہ اس کو بڑاپی کا صلوق اس کے ساتھ پیش کر رہا ہے اب یہ جو فالور سے ان کو دیکھ کر ایک آدمی اور آگیا اور ان کے ساتھ بھی وہ بھی ڈانس کرنا شروع ہو گیا ہے اب دیکھیں گے آپ کی یہ تینوں جو ہیں اپنے آپ کو انجوائی کر رہے ہیں مست ہیں اپنے اپنے کام میں لگے ہیں ان کو دیکھ کر دو لوگ اور آگئے ہیں اور ان کو دیکھ کر دو لوگ اور آگئے ہیں اب یہ آہستہ آہستہ موومنٹ بننا شروع ہو رہی ہے اب یہاں پر یہ موومنٹ بن گئی ہے اور یہ تھوڑی دیر کے اندر اب ٹپنگ پوائنٹ آئے گا لوگ آپ کو ایک دوسرے کو کاپی کر رہے ہیں فالورز کو فالورز کاپی کر رہے ہیں جو لیڈر تھا وہ پتہ بھی نہیں ہے کہ کہاں چلا گیا ان میں مکس ہو گیا کہ وہ کون تھا ایکچلی جس میں یہ سب شروع کیا تھا دیکھیں گے آپ کے جلدی جلدی وہ سارے لوگ آئیں گے جو کہ چاہتے ہیں کہ ہم تو فیشنیبل ہیں ہم ان کراؤڈ میں ہیں اور ہم اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں اس کے بعد کچھ لوگ پھر بھی رہ جائیں گے اور وہ بھاگ کے ہوئے بھاگتے ہوئے آئیں گے اور وہ بھی آپ کی موومنٹ میں شامل ہو جاتے ہیں وہ اس لیے شامل ہوتے ہیں کہ وہ اب آؤٹسائیڈ کراؤڈ نہ رہ جائیں کیونکہ پہلے وہ وہ لوگ تھے جو اس کا مزاک اڑا رہے تھے اب جو لوگ کم ہوتے ہیں ان کا مزاک اڑایا جاتے ہیں تو اب وہ لوگ بھی شامل ہوں گے جو پہلے مزاک اڑا رہے تھے اور کہہ رہے تھے یہ کیسے باب لیں اب وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے اور وہ سب کے سب اکھٹے ہو کر ایک پوری کی پوری مومنٹ بن گئے اب آپ نے دیکھا کہ دھائی منٹ کے اندر یہ پوری کی پوری مومنٹ کیسے کھڑی ہو جاتی ہے اس کے اندر امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ مومنٹ شروع کرنے سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ مومنٹ کے فالور بنیں اور آپ دوسروں کو سکھائیں کہ فالور کیسے بنتے ہیں کیونکہ جو لیڈرشپ ہے وہ اوور گلوریفائیڈ ہے کہ سب کو اپنی اپنی دکان کرنا شروع کرنا پڑتی ہے آپ فالور بن کے بھی مومنٹ کے اندر بہت فائدہ دے سکتے ہیں تو اپنے چاروں طرف نظر دوڑائیے کہ کون وہ لیڈرز ہیں جن کو آپ پسند کرتے ہیں ان کی آپ کیا مدد کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کیا مدد کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ ان کی آواز کو امپلیفائی کر سکتے ہیں اور دکھا سکتے ہیں آپ ان کو کیوں فالور کرتے ہیں اور کس طریقے سے وہ بھی آپ کی طرح ان کو فالور کر سکتے ہیں اپنے صدر کیوں بنتا ہے اس کا تمغہ بھی مل جاتا ہے جی آپ صدر ہو بننے ہیں پہلے تو وہ جا کے اس کو تعرف کرانے کے لیے ایک کارڈ چاہی ہوتا ہے جی میں کون ہوں میں جی صدر ہوں صدانہ اچھا ہو چھوڑ جی آج ہو جی کوئی گال نہیں نہیں یعنی خالی رزوان اکرم نہیں جا رہے بلکہ آپ جا رہے چیف کوارڈینیٹر آف لائن اٹ یوزن صاحب آئیں گی وہ کون ہے جی خالی رزوان اکرم کا بزنس کارڈ آپ بھیجیں گے تو کوئی نہیں شاید کچھ لوگ مل لیں گے کچھ لوگ نہیں مل لیں گے لیکن لوگوں کو چاہیے کہ یہ کیا کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ کام نہیں آئے اگر آپ نے یہ سو کال ہوا میں اورگنیشن بنا لی تو اس کے اندر بہت طاقت ہوتی ہے آپ لائنز کلپ کو دیکھ لیں روٹری کلپ کو دیکھ لیں یہ کوئی گورنمنٹس تو نہیں ہے لیکن ان کے پاس آپس میں نیٹ ورک ہوتا ہے آپ اس میں ٹرسٹ ہوتا ہے کہ آپ بھی روٹری کے ممبرم میں ہیں بھی روٹری کا ممبرم جی آج آج مل لیتے ہیں تو ڈاخانہ ملانا ہوتا ہے تو ہم ایک نیا ڈاخانہ بنا رہیں جس کے ذریعے لوگوں کو ایک اور ریزن مل جائے گا ملنے کے لیے it's just a club of people جو کام کرنا چاہتا ہے improvement لانا چاہتا ہے جس بھی شعبے میں آپ کام کرنا چاہتے ہیں آجیں اور جن لوگوں کو لگتا ہے کہ فائدہ نہیں وہ فائدہ ہو رہا ہے جو کامرس کے اندر جا رہا ہے اس کو کامرس کا فائدہ ہو رہا ہے جو وولنٹیئرزم سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے کیونکہ آپ کا سوشل کیپٹل بلد ہوتا ہے اور سوشل کیپٹل کیا ہوتا ہے وہ آپ پوری الگ ایک ٹوٹو ہی پڑھئی ہے آپ اس کو دیکھیں اس پہ کام کریں یہ نہ سمجھیں کہ نہیں آئیں گے دیکھیں راجہ صاحب کہہ رہے ہیں میں آؤں گا ملنے جا رہا ہوں کل ویسے بھی اچھا چلیں ان کو میری طرف سے ایک حق دیجئے گا اور پھر یہ جیسے یہ بول رہی ہے کوئی بہن کہ میرے پاس کوئی سکل نہیں ہے ہر انسان میں سکل ہوتا ہے دعا ایسا کوئی بھی انسان نہیں ہے آپ کو اللہ نے زبان دی ہے لکھنا آتا ہے ٹائپ کرنا آتا ہے نام دیا ہے جان دیا ہے سانس دیا ہے یہ آپ کا سکل ہے اس کو آپ use کر سکتے ہیں ہر کام کرنے کے لئے جو آپ کرنا چاہیں آپ کا خیال ہے کہ آپ نہیں کر سکتے آپ سب کچھ کر سکتے ہیں اور جو میں کر سکتا ہوں جو رضوان کر سکتے ہیں وہ آپ بھی کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ نہیں کر سکتے ہیں اپنے اوپر یقین کریں پھر دیکھیں کہ اللہ میاں کیسا آپ کا ساتھ دیتے ہیں اور کوئی سوال یا چھٹی کریں آج کے لئے کافی مزید سوال آپ کے لئے دوبارہ آپ سے request کر لیں بلکل کر لیں اور میرے پاس کوئی اٹھائیس تیس گروپ بنے ہوئے پلانٹ یونین کے میں آپ کو اس کو ہم نے ڈیفرنٹ انٹیز کے لوگوں کو ڈال دیا تھا اس میں اور ان کو آپ شامل کریں اور ان سے باتیں کریں ویکلی میٹنگ شروع پکا ہے کام ایک ضروری منتلی میٹنگ ضروری پھر آپ کے جو بھی جیسے جیسے گروپس بنتے جائیں گے ان کی میٹنگ ہو رہی ہے جی کیا ہرا جی میٹنگ ہو رہی جی گھنٹے ہیں ایک آدمی پاگلوں کی طرح ڈانس کر رہا ہے لیکن جب آپ ڈانس کر رہے ہیں خالی آپ اپنا کام کرتے رہے کرتے رہے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں شرط یہ ہے کہ آپ پبلکلی کر رہے ہوں لوگوں کو دکھا کے کر رہے ہوں کوئی آپ کا دل صاف ہو آپ کے کوئی ڈیریل موٹیوز نہ ہو تو پھر لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں شروع میں وہ نہیں آتے کیونکہ ان کو آپ پہ بھروسہ نہیں ہوتا آپ میرے پاس کیوں آئے ہیں آپ اس لیے آئے ہیں جو کر رہے ہیں کچھ تو صحیح کر رہے ہوں گے چلو یار جوائن کر لیتے ہیں کوئی نہیں تو یہ ایک بڑا بڑا step ہوتا ہے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے کہا کہ میں کرنا چاہتا ہوں unhappy آپ اس کو لے کے چلے آگئے and i think you will do wonderful and this will do wonders for you also انشاءالکہ history book میں آپ دیں گے کہ جی پہلا بندہ جو ہے ریان نے کیا ڈولی بچانا میں تو ڈول مچا رہا ہوں کام تو سارا میرے تو title ہی کوئی نہیں ہے سارا title ہی آپ اللہ آپ کو خوش سکھیں چلو ٹھیک ہے thank you خدا اسلام تو آپ میں سے جو لوگ بھی planet union کو نہیں جانتے ہم آپ کو مبارہ بتا دیتے ہیں کہ planet union ایک طرح کا people's union ہے united nations کی طرح سے ہے اس کا میں طرف ڈیوانا 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 موار مجھے人 بلا بل نمی 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 مو واقع ی موسیقی اگر آپ کو کوئی نالج نہیں ہے تو آپ کو ایک لاکھوں پر کس بات کے کوئی دیکھا ہے اب آپ اس کو گوگل سے سیکھیں یا رندگی سے سیکھیں ریحان بھائی سانگ نہیں چلا نہیں ہے آپ کو پتا ہے کونسے سانگ نہیں یہ ہے imagine ریحان بھائی سانگے کی وجہ سے سکتی ہے ریحان بھائی سانگے کی وجہ سے سکتی ہے نے جانا ہے موسیقی 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 موسیقی